لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے بعد دروت شریف پڑھ کر جو بھی مانگیں عطا ہوتا ہے یہ حدیث سیہا ستہ کی تین کتابوں ترمزی شریف سنن ابی دعوت سنن نسائی ان میں موجود ہیں مشکات شریف میں بھی اس کی تخریج کی گئی ہے حضرت فضالہ بن عبید اس کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اس وقت ایک شخص آیا کہ اس نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی خداوندہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اے نمازی تُو نے مانگنے میں جلدی کی طریقہ یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتے وقت پہلے تُو اللہ کی اس شان کو اللہ کی شان کے لائق اس کی حمد بیان کرتا پھر اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑتا اور پھر دعا کرتا راوی کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا جس نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کی تو پہلے اللہ کی حمد و صلاح بیان کی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے درود شریف کا حدیہ پیچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا ایوہ المصلی اے نمازی اب دعا کر وہ دعا قبول ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر تو دعا مانگنے کا طریقہ سلیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خود تعلیم فرمایا تو اس روایت کو امام ترمزی نے امام نسائی نے امام عبی داود نے تین سیاستہ کی کتابوں میں بھی روایت آتی ہے پھر یہیں سے اس کی تخریج مشکات شریف میں بھی آتی ہے تو خلاصہ اکرام کیا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں بہترین وقت ہے دعا کرنے کا جب انسان نماز سے فارغ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرے اللہ کی حمد و سنا بیان کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے جس میں اللہ کی حمد و سنا ہو آپ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی حمد اللہ کی پاکی اللہ کی بڑا ہی بیان کریں تذبیع فاطمہ پڑھیں کسی بھی طریقے سے اللہ کی حمد و سنا بیان ہو سکتی ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود یا مالک یا قدوس یہ سب اللہ کی حمد و سنا ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھیں اب اس جھگڑے میں نہ پڑھیں کون سا درود پڑھیں بھائی کوئی سا بھی درود پڑھو پڑھو تو سہی اب ہمارے پاس لوگ ان مسئلوں میں پڑھ گئے بھائی کون سا والا پڑھو وہ بڑا والا کے چھوٹا والا کے درمیانہ والا کے فلا والا بھائی درود پڑھو بس حضور نے یہ کہا درود پڑھو تم کوئی سا بھی درود پڑھو بس تم درود پڑھو اس کے بعد دعا کا ختم ہوگی بات مسئلوں کو اپنے لیے مسئلے نہ بناو جو مسئلے نہیں ہیں بال کی کھال نہ نکالو یہ بنی اسرائیل کی حرکتیں تھے جو بال کی کھال نکال کر اچھی بلی چیز کو مشکل کر دیتے تھے اپنے لیے تو اسی لیے جو چیزیں آسان ہیں اللہ کے رسول نے کہا بھائی درود پڑھو تم درود پڑھو جو درود تم کو آتا ہے وہ تم پڑھو جو درود تم پڑھ سکتے ہو پڑھو پھر دعا کرو ختم ہوگی بات بات تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پر حمد و سنا حضور پر درود پھر دعا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءَ